ہلو بوائیز میں ہوں کیسر ملک سیبل انجنری کے طرف سے آج میں آپ کو سمپل سا پروگرام بتاؤں گا کہ آپ نے اگر آٹو کیٹ کے اندر پوائنٹس کو امپورٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایکسل کی مدد سے اس کے اندر پوری ڈیٹیلز پوائنٹس ان کی ڈسکرپشن ان کے نمبر ان کا ایلیویشن اور ان کے کوائرنیر سنارسیم اور ریسٹنگ سارے آپ نے اگر ایک فائل کے اندر بغیر اگر پوائنٹ یا سیبل تھری ڈی یا کسی بھی سافٹوائر کے بغیر آپ نے لگانے سمپل طریقے سے تو اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا جیسے کہ آپ کو پروگرام نظر آ رہا ہے یہ سارا لیٹس کے اندر پروگرام بنا ہوا ہوگا سارا تو اس کے مطلق میں پوری یہ میں نے چھوٹی سیک ویڈیو بنائی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ اوپر آپ دے سکتے ہیں پوائنٹ ایکسل ایمپورٹس کی اور ایکسل کی فائل ہے یہ ویزول بیسک پروگرام کی فائل ہے یہ آپ کے سامنے یہ فائل اوپن ہوگی اوپر اوپر پوائنٹ سروے ٹاپی گرافک کوارڈنیٹس پی اینی زیڈ نیچے یہ آپ کو تین بٹن نظر آ رہے ہیں جس میں سب سے پہلا آپ کا پاس پوائنٹس ایمپورٹس کا ہے جس کا اندر پوائنٹس نمبر الیویشن ڈسکرپشنز وغیرہ دوسرین نمبر کو اوپر تھری ڈی پولی لین یہ آپ کے انکوائنٹس کے اوپر اور کسی نمبر بٹن آپ کا تھری ڈی لین کا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس بٹن کو کلک کر کے اپنے پوائنٹس کو جسٹ پیسٹ کر سکتے ہیں آٹوکیٹ کے اندر یہ آپ کے پاس اس پروگرام کا ایک انپوٹس پراپرٹی کا پینل یہ ٹیپ بنے میں اس کے اندر آپ اپنا ٹیکس سائز اس کی ہائٹ ویرس فیکٹر ٹیکس ہائٹ ان کے کلرز وغیرہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں پوائنٹ کا سٹیل بھی جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹس کے نمبرز کلرز کے کلرز کو آپ نمبر کے حساب سے دیں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں آپ نے اس کے نمبرز آٹوکیٹ کو پر کس طرح دینے آپ نے اسی طریقے سے ٹیکسٹ ویرس اس کے سائز اور اس کا حساب وغیرہ آپ نے ادھر سے ایڈجسٹ کر لینا ان کے نمبر آپ نے ادھر سے انٹر کر دینے جو بھی کلرز وغیرہ آپ اس کے لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کلر کو چینج کریں گے اور اوپر بٹن کو کلک کریں گے اور آٹوکیٹ کے اندر پیسٹ کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی سائزز وہ ان کے پوائنٹس کے کلر کوائیڈ نیٹس اور ان کے سارا ڈسکرپشن وغیرہ ادھر سے ان کے پراپرٹی کے اندر چینج ہو جائے گا تو یہ ابھی آپ اوپر دیکھتے ہیں یہ کلر پینل ہے اس کے اندر آپ آتے ہیں ادھر تو آپ جس کلر کو بھی کلک کریں گے اوپر آپ کو اس کا نمبر نظر آئے گا آپ نے جو ان سے بھی کلر چوز کرنا ہے اس کا نمبر آپ نے اس کے اندر انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے ادھر سے نمبر چینج ہو جائے گا اسی طرح پوائنٹ اسٹیائل کے اندر آ جائے ہیں تو یہ آپ کے پاس دیفرنٹس کسیوں کے پوائنٹ اسٹیائل ہیں ان کے نمبر بغیرہ ہیں ایک ون تھری سے لے کے نائن بہتا ہے وہ اس کے بعد نائٹی سے لے کے اب آب نمبر ہوتے ہیں وہ آپ نمبر اس کے اندر دے سکتے ہیں جو بھی نمبر آپ دینا چاہتے ہیں نیچے یہ پینل آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پوائنٹ نمبر اورالیویویسن ڈیسکرپشن کے یہ پینل بنا ہوا ہے میں اس کو گلیٹ کر دیتا ہوں اس پینل کو آپ ادھر سے بھی انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑے پوائنٹس ہیں تو آپ نے پہنٹ نمبر پر اس کا پوائنٹ نمبر دے دینا ہے اس کے اس کی اسٹنگ نارتنگ ویلیو ایلیویشن اور ڈسکرپشن آپ اس کا دے سکتے ہیں تو آپ یہ چاروں پانچ اپنے چاروں قسم کے اندر فارمیٹ دینا ہے اگر آپ کو پاہ ڈسکرپشن نہیں ہے تو آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا اندر اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹری ڈی پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاس اسٹنگ نارتنگ اور ایلیویشن کی تین ویلیوز ہونی چاہیے ہیں تو اگر آپ نے مینویل انپوٹ کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے ان پوائنٹس کو ان ٹیبرز کو آپ ادھر سے انپوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا اپنا دے سکتے ہیں چونکہ سی ایس وی فائل جو ہوتی ہی ہماری جو ٹاپیگرافی فائل ہوتی ہے سرڑے کی وہ کافی ہیوی فائل ہوتی ہے اس کا تو تھاؤزنڈ فائف تھاؤزنڈ ایٹ تھاؤزنڈ پوائنٹ ہو رہتے ہیں تو آپ مینویل انٹر نہیں کر سکتے اس کے لیے میں آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کو پیسٹ کرنا ہے اس کے اندر سیمپل سا فارمنٹ میں آپ ہوتا تو یہ سی ایس وی فائل ہے میرے پاس ایکس وائی زیڈ کوائنٹ نمبر ڈسکرپشن کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سپیس ڈیلی میٹڈ فائل ہے تو آپ کے پاس اسی طرح کی کوئی بھی ٹوٹسیشن کی فائل ہوئے گی آپ نے اس فائل کو ادھر سے جو بھی ٹیکس فائل ہوئے گی اس کے ڈیٹے کو آپ نے کنٹرول اے کر کے ادھر سے اس سلاک کر دینا ہے سلاک کرنے کے بعد رائیڈ کلک کر کے آپ نے در سے اس کو کاپی کر دیں اور کاپی کرنے کے بعد یہ ایکسل کے اندر تسری نمبر کی sheet میں نے ادھر بنائی ہوئی ہے یہ تیس تھرڈ نمبر کی sheet ہے ڈسیکنڈ نمبر کو پر سکی کرپولیشن ہے گی اور تھرڈ نمبر کے اوپر آپ نے اس کو ڈیٹے کو اس طرح paste کر دینا ہے کنٹرول بھی کر دیں یا رائیڈ کلک کر کے آپ نے ادھر paste کر دینا ہے تو یہ ڈیٹا کا ایکسل کے اندر آ جائے گا یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اب آپ کا ایک ہی فائل کے اندر ایک کالن کے اندر سارا کچھ آ رہا ہے تو آپ نے جسے ایک نمبر ایک کالن کو سلیکٹ کر لینا ہے اوپر ڈیٹا کے اوپر چلے جانا ہے ڈیٹا ٹائپ کو کلک کرنا ہے اور ادھر ٹیکسٹ کو کالن کو آپ نے جسے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل اوپن ہو جائے گا اس میں ڈیلی پہلا یہ آپ کا سلیکٹ ہوگا ہوا ہے آپ نے جسے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ کو پاس ادھر فائل نظر آ رہی ہے آپ یہ دے سکتے ہیں یہ سپیس ڈیلی میٹڈ فائل ہے اگر کومہ ڈیلی میٹڈ ہوگی تو آپ نے جسے کومہ سلیکٹ کرنا ہے سپیس ہوگی تو آپ نے اس کے اندر سے سپیس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سپیس والی فائل ہے تو یہ آپ سپیس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے ڈیٹا کالن کے اندر آ جائے اگر آپ نے نیکسٹ کر کے فنش کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ڈیٹا بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اوپر ایک کالنس کا اور انسائٹ کر دیں اور سب سے اوپر آپ نے اس کا پوائنٹ نمبر پہرہ نمبر کے اوپر دوسر نمبر پر اسٹنگ آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے کہ جب پوائنٹ آپ دیں گے تو آپ نے اسٹنگ کی ویلیو کو پہلے دینا ہے اس کے بعد نارتنگ کی ویلیو کو اس کے بعد ایلیویشن اور اس کے بعد پوائنٹ ڈسکرپشن وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے ذر سے دینا ہے اس کے ٹیکس کالن وغیرہ آپ نے ذر سے سلیک کر دینا ہے تو آپ نے اسی فارمیٹ کے اوپر اسٹنگ انہوں اور نارتنگ آپ نے اسٹنگ پہلے دینی ہے اس کے بعد نارتنگ دینی ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا پوائنٹ نمبر ون سے لے کے اور انڈ تک آپ نے ان کے اندر پیسٹ کرنا ہے اسی طریقے سے یہ آپ دے سکتے ہیں اسٹنگ نارتنگ ڈسکرپشن اسی فارمیٹ کے اندر یہ فائل آپ کی ہوئے آ جائے گی اگر نہیں ہے تو آپ نے کپی پیسٹ کر کے اسٹنگ نارتنگ کو چینج کر دینا ہے ان پوائنٹس کو جدنے بھی آپ کو پاس پوائنٹ ہے یہ میں پاس کونٹی فور انڈڈ پوائنٹس ہیں تو آپ نے اسے اس کو کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد اب بھی اس کو آپ نے جسٹ اس کے اندر پوائنٹ نمبر ون کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس سے ویلیوز کو آپ نے ایز پیسٹ ایز ویلیوز کر دینا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا ان کالمز کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گا جتنے بھی کالمز ہوئیں گے یہ بہت بڑی فائل میں نے ایکسل کی بنائی ہوئی ہے یہ نیچے تک جاری ہے ادھر میں پاس ٹونٹی فور انڈڈ پوائنٹس میں ادھر پیسٹ کر دیئے ہیں تو یہ بھی آپ نے اس طریقے اس کا ڈیٹا اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے پہلا اگر پوائنٹ نمبر الیویشن ڈسکرپشن الیویشن سارا کوئی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے بٹن کو ادھر سے کلک کرنا ہے وہ نیچے ان کے پراپرٹی کو آپ نے جو بھی ٹیکس سائز وغیرہ ہے وہ آپ نے چینج کر دینا ہے تو آپ نے ادھر سے پہلے بٹن کو پوائنٹ نمبر والے کو آپشن کو ادھر سے آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ سیکنڈ نمبر شیٹ کو پر دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ادھر سے پورا ڈیٹا اس کا کاپی ہو جائے گا یا سی پوری شیٹ میں آپ کو اسی طریقے سے دوں گا آپ اس کے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہوئے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے کسی پروگرام کو چھیڑنا نہیں ہے آپ نے جیسے ادھر سے انپوٹ کرنا ہے اور جیسے بٹن کو کلک کر کے اور آٹوکیٹ والی فائل کو آٹوکیٹ کو اوپن کر دینا ہے اس طرح یہ ہوا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے میں اس کی نیو فائل اوپن کر دیتا ہوں اور کمانڈ بار کے اندر آنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے پلاٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پانچ سے دس منٹ بارہ منٹ یہ آپ کا اگر ڈیٹا ہیوی ہے تو یہ آپ کا پروگرام اتنا ٹائم لے سکتا ہے تو آپ نے اس میں پرشان نہیں ہونا تھوڑا سا آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے طریقے سے پہلے ہی آپ کا پوائنٹس ڈراغ کرے گا اس کے بعد پوائنٹس نمبر آئیں گے اس کے بعد اس کے یہ وغیرہ ادھر سامنے جس طرح آپ کے سامنے پلاٹ ہوتے جا رہے ہیں ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے ڈسکرپشنز اور ان کی اس کو بھی اس نے اس طرح سٹیپ بے سٹیپ پلاٹ کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سا پروگام ہے اس کے ذریعے آپ اپنا کافی سارا ہیوی قسم کا ڈیٹا بہت ہی سامنے کے ساتھ پلاٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے نیا چینل بنائے سیول انجینئرز کے نام سے پہلا میرا چینل سروینگ انجینئی ڈزائننگ انفرمیشن کے نام سے چل رہا تھا تو یہ ایک چینل میں نے اور ایڈ کیا ہے اپنا اس کو تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے اندر میں آپ کو کافی ساری انفارمیٹیوز اسی قسم کی ایڈ کروں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹا آپ کا پلاٹ ہو گیا ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کو یہ لیئرز وائز ڈیٹا ہوئے گا آپ نے اس کی جونسی لیئرز رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو آن کر دیں جونس جونسی کہ آپ کو ریکوئرمنٹ نہیں ہے جس کی آپ ادھر سے لیئرز کی آف کر کے اس ڈیٹا کو ادھر سے کلوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ تو بہت سمپل اور بہت توسانی کے ساتھ آپ اس کی ورکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اور جو فیلز وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں ساری رکھنا چاہتے ہیں تو ساری لیئرز کو آن کر دیں گے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تھری ڈی پولی لائن آپ نے اس بٹن کو اس سے کلک کرنا ہے اور اسی طریقے سے آٹو کیڈ کے اوپر بشک اسی فیل کے اوپر آپ پلاٹ کر دیں یا علاقہ فیل اوپن کر دیں تو یہ آپ کے تھری ڈی پولی لائن انہی پوائنٹس کے اوپر ادھر ڈراؤ ہو جائے گی ہو جائے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ تھرڈ نمبر کے اوپر میں اوپر تھری ڈی لائن کا آپشن ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے اور آٹو کیڈ کے اوپر آنے کے بعد اس کو آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کا یلو لائن آپ کی ساری ادھر لائنز پلاٹ ہوئیں گی جب لائنز پلاٹ ہوئیں گی تو یہ تھوڑا سا آپ کا ٹیم زیادہ لگایا گیا کیونکہ وہ لائنز ہوتی ہیں پوائنٹ کے ساپ سے تو یہ اس میں آپ نے اسی طریقے سے یہ اس کے تینوں فارمیٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں پلوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ جون سا بھی آپ پوائنٹس رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد لائنز لگانے کے بعد پولی لائنز لگانے کے بعد ان کے پوائنٹس وغیرہ کو آپ ادھر سے اس کی لیئر کے ذریعے آن یا آف کر کے اپنے روکارمنٹ کے ساپ سے ڈیٹا رکھ سکتے ہیں تو یہ پروگرام بہت سمپل سا اور بہت آسان پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو سیول ٹری ڈی ایگل پوائنٹس کسی قسم کے ضافی سوارٹ فیئر کے ضرور نہیں ہیں یہ پروگرام کو آپ ادھر ویڈیو کے لنک سے آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے استعمال کے اندر لیں اور اپنی ڈیٹے وغیرہ جو بھی آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں آٹوکیٹ کے اندر بہت ہی سانی کے ساتھ یہ پورا فارمیٹ میں نے آپ کو اس کا سمجھایا ہے آپ نے ڈیٹے کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کالن کے اندر آنے کے بعد پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے اوپر سے اس کے بٹن کو پلاٹ کرنا ہے کو آہ سلاک کرنا ہے کوئی سا بھی بٹن آپ کے در سے اس کے پرائنٹس کو پلاٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈی کو لائک کیجئے اللہ حافظ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر رہ دیا ہے آپ اس کو ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ